امران ریاض خان کو گرفتار امران ریاض جس کاز پہ جس مشن پہ وہ کام کر رہا ہے ساری قوم کو سارے پاکستانیوں کو اس کے لیے نکلنا چاہیے وہ حق سچ کی بات کر رہا ہے ہمیں حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے ایزے مسلمان بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ حق کے ساتھ چلیں تو میں اس ویجن کو اس سوچ کو مدن نظر رکھتے ہوئے کل راہ سے اکیلا یہاں پہ ہوں میرا کسی پارٹی سے کسی گروپ سے کسی لوبی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف ازادی صحافت جو ہے اس کو میں پرموٹ کرنے کے لیے اس کو ازادی صحافت کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ صحافت کو ازادی ملنی چاہیے اگر صحافت بولے گی تو غریب کا بھلا ہوگا اگر صحافت بولے گی تو سیاست میں بھلا ہوگا اگر یہ نہ بولے گی صحافت اس کو بولنے نہیں دیا جائے گا تو یہاں خون ریزی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو بھوکر تال تک جاؤں گا کل سے ظاہر ہے کہ شبہ صحافت کے لیے ایک بہت بڑا سمجھتا ہوں علمیہ ہے ایک سینئر صحافی جو ہے عمران ریاض خان ان کو جو ہے اٹک پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کل اور میں بھی سینئر جنرلسٹ ہوں میں دیکھا ہے میں نے سب کچھ واج کی ہے میرا تھوڑا سا جو ہے بیو اس حوالے سے مختلف ہے گو کہ وہ ہمارے صحافی بھائیں ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر ظاہر تکلیف تو ہمیں بھی ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تمام صحافی برادری کے لیے صرف عمران ریاض خان کے لیے نہیں پوری صحافتی برادری کے لیے کہ ہمیں کسی جو ہے سیاسی جماعت کا علاقار جو ہے ہرگز نہیں بننا چاہیے بطور صحافی یہ میرا اپنا پوائنٹ آف بھی ہوئے جب آپ کسی سیاسی جماعت کا لیبل اپنے اوپر لگا لیتے ہیں اور جب آپ پھر ان کے امام پر ان کو خوش کرنے کے لیے جب آپ ریاستی دالوں کے مطلق پاک مسلحہ فواج کے مطلق یا آپ کوئی ایسے متنازہ باتیں جو ہیں منظریاں پر لے کے آتے ہیں جن کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو آپ متنازہ صحافی جو ہیں ڈکلیر ہو جاتے ہیں اور جب آپ آئین اور قنون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ قنون جو ہے حرکت میں آئے گا یہ عمران ریاض خان صاحب کا جو کیس ہے جو ان کو گرفتار جو کیا گیا ہے اس حوالے سے میں یہ اگاہ کر دیتا ہوں کئی غیر قنونی طور پر نہیں پکڑا گیا ان کو ان کے خلاف بیس سے زائد مقدمات درج ہیں یہ لاگ ایشو ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں یہ تو تفتیش میں سامنے آتی ہیں باتیں اب مجھے تیس پینتیس سالوں کے شعبہ صحافت میں میرے خلاف بیس مقدمیں کیوں نہیں ہیں یا باقی لوگ جو جنرلزم کر رہے ہیں ان کے خلاف بیس مقدمیں کیوں درج نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی وہ ایس ایکس نہیں کر رہے وہ آئین اور قنون کی خلاف بردی نہیں کر رہے وہ ریاستی دالوں کے خلاف بات نہیں کر رہے وہ کسی سیاسی جماعت کی اعلقار نہیں ہے تو اس حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کو بھی جو ہے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ گوھر کرنا چاہیے ہمارے صحافی بھائی ہیں تو باقی چونکہ انہوں نے جو کیا وہ ان کے سامنے آیا اور ایدے صحافی جب آپ کوئی بولتے ہیں بات کرتے ہیں لکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں میں ساتھ سامنے لے کے آیا ہوں لیکن آئین اور قنون کہتا ہے کہ نہیں جی آپ کا ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ جیلے ریلے دیکھنا پڑتی ہیں ہونسلے کے ساتھ ہمارے ماضی میں اتنے بڑے بڑے نامور جو صحافی ہوئے جنہوں نے ذاتی صحافت کے لیے ورق کیا ہے انہوں نے جیلے بھی دیکھی ریلے بھی دیکھی سب کچھ دیکھا لیکن وہ اپنے سولوں سے ہٹے نہیں لہذا سول کے اوپر اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو سول پر کھڑے ہونے کے لیے ہر طریقے کی جو ہے چیز کا سامنا کرنے کے لیے مطلقہ صحافی کو تیار رہنا ہوگا تو بارال اس کے باوجود میں جی کیونکہ تمام جو صحافتی برادری ہماری جو ہے مضمت کر رہی ہے اس واقعہ کی تو میں ایزے صحافی ایزے صحافی اپنا چونکہ میرے صحافی بھائیں ہیں تو میں ہمدردی کے طور دل میں میرے پاس ان کے لیے ہمدردی ہے تو میں بھی مضمت کرتا ہوں لیکن ساتھ میں جو میں نے گزارش کی ہے صحافتی برادری کو اس کے اوپر بھی جو ہے صحافتی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے جی بلکل ریاستی اداروں کی جانب سے اگزشتہ شب عمران ریاض جو کے زمانت لینے جا رہے تھے ہائی کورٹ سلامباد میں ان کو رستے سے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بڑی تلیری سے گرفتاری دی ہے اس وقت بھی بتاتا چلوں کہ تمام صحافتی تنظیمیں جو ہیں اس وقت خموش نظر آ رہی ہیں فیصل آباد کے باہر اگزشتہ رات گئے سے ہی فرد وحد جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اس کا بھی یہی پیغام ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ ریاست کی بات کر رہا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہے مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے اپنا اپنے کوئی جنرلسٹ کہتے ہوئے کہ ہم صحافی ہیں ہمارے گھر کے باہر ایک بندہ ہمارے لئے آکست راپا احتجاج ہے دھرنا دیئے بیٹھا ہو اور ہم کب کے اندر اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف ہیں باقی اپنے ڈیوٹی ہم پوری کر رہے ہیں صحافت پوری کر رہے ہیں لیکن جس بندے کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اگر ریاض کے خلاف کو مقدمات تھے عدالت میں جا رہا تھا عدالت نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے طلب کیا گیا ہے آئی جی اسلامباد کو امید ہے کہ عدالت کی جانب سے کچھ ریلیف ملے گا لیکن یہ چیز تمام کی تمام جو ہے صحافت پر قدگن لگانے کے مدرات کو ہے جس کی صحافی مضمت کرتے ہیں دوسری جانب میں بتاتا چلوں کہ ہم بطور صحافی میں ہیں اس میں خود خوش مار کرتا ہوں کہ سب لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں شیئر پڑتے ہیں لیکن عملن ہم زیرو ہیں یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا کہ ہم جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے سب کے سب خموش ہیں اور اداروں کی مرہونیں منتے ہیں کہ اس کو کتنی اجازت دی جاری ہے کہ وہ کتنا مولے صحافیوں کے ساتھ جو ایسے ظلم کے جو واقعات ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے معاملات نہ کرے کہ جن کی وجہ سے جو ہے صحافی جو مجبور ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں بات یہ کہ تنقید جو ہوتی نا پریسلہ ہوتی ہے اسے جو بھی تنقید آجتہ کی ہے پریسلہ کی ہے مگر جو مجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی نیگلیجنسی جو ہے مہنگائی کی وجہ سے کہلیں بے روزگاری کی وجہ سے کہلیں محشد کی وجہ سے کہلیں یہ ان کو پسند رہیں یہ جو مجودہ کو احمد دورے کو چاہتی ہے کہ ہمارے خوش آمد کی جائے مگر ریاض نے جو کیا ہے وہ ذاتی اس نے حقیقت دکھائی اس نے آئینہ دکھایا جو مجودہ کو احمد کو پسند رہی ہے میرا نام محمد طاہر ہے میں صدر ہوں فیصلہ باد فوٹو جنلسٹ ریسوسیشن کا میں بھرپور مضمت کرتا ہوں کہ رات اٹک پولیس نے امران ریاض اینکر جو حق سچ کی بات کر رہا تھا اسے گرفتار کیا اور اپنی جو من مانیاں اور جو زبانے صحافیوں کی بند کرنے کے لیے مسلم لیک نون اور یہ جو متنجن گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ ہوچے ہتکنڈے اپنائے ہیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا اب عوام جاگ چکی ہے اب صحافی جاگ چکے ہیں کہ کس کا کیا کیا کردار ہے پوری عوام کے سامنے اگر امران ریاض کو نہ چھوڑا گیا اس کی ایف آئی آر نہ خارج کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا اعتجاج اور بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا پاکستان میں اور امران ریاض ہم آپ کے ساتھ ہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے سب سے پہلے تو میں یہ امران ریاض کو جو گرفتار کیا انہوں نے اس کو فوری رہا کیا جائے میں اپیل کرتا ہوں اپنے مقتدر حلقوں سے اور ایک جو بات ہے ہمارے نیوٹرلز کو چاہیے کہ ان کے لیے ہے کہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو جسا بھی ہو جو حسین کے نظریے سے منحرف ہوا وہ موت برنی ٹھہرا سردار بہار علی قسانہ ایڈوکیٹ میں پریکشنر لائر ہوں ڈسٹو کوٹ فیصلہ باز سے یہ جو کل سے ڈراما رچایا ہوئے ہیں لوگوں نے میڈیا پہ اور امران ریاض صاحب کو انہوں نے ریسٹ کیا ہے جبکہ اس میں یہ دیکھیں انہوں نے ہائی کورٹ کی وائلیشن بھی کیا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے ایک ڈریکشن دی ہے کہ کسی بھی صحافی کو نہ ریسٹ کیا جائے لیکن انہوں نے پھر بھی صحافی کو ریسٹ کیا اور اتنی فرانیت اتنی جزیدیت میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو عدالتیں ہیں ہماری جو ہائی کورٹ شریف کورٹ بنی ہوئی ہے ایک بار پھر رات بارہ بجے عدالتیں کھل گئی ہیں جو غریب عوام ہیں وہ انصاف لینے کے لیے وہ انصاف کے لیے در پہ در رول رہے ہیں ذریعہ و خوار ہو رہے ہیں اور ان کے مقصد کے لیے عدالتیں رات کو کھل رہی ہیں جی اسلام علیکم میرا نام سید علی شباب ایڈوکیٹ ہے یہ بنیادی حقوق کی سنگین خلاف فرضی ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام میں اور یہ دراصل اس وقت کی حکومت نے ثابت کر دیا کہ اس وقت تمام انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق اس وقت سسپینڈڈ ہیں اور ایسی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک کے اندر مارشلہ نافذ ہے چند نادیدہ قوتیں ہیں جن کو نیوٹرلز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس وقت مکمل ہولڈ ان کا ہے اور موجودہ حکومت جہاں ان کی پپٹ کے طور پہ بری طرح سے عوام کے صحافی برادری کے وکلا کے اور تمام جو طبقہ معاشرہ ہیں ان کا بری طرح سے ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں جو کہ انتہائی کنڈیمیبل ہے اور اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اپنی ان گھٹیاں رکتوں سے حکومت باز آئے گی ورنہ اس کے نتیجے میں این ممکن ہے کہ ملک کے اندر کوئی سیول نافرمانی یا کوئی شدید قسم کی انارکی کی صورتحال پیدا ہو جائے جی ناظرین آپ نے صحافیوں عوام اور بکلا کی باتیں سنی اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی